سنگیٹن کے جو اٹیک کیا تھا ایران نے اس کی جوابی کرمائی میں بتایا جا رہا ہے جو پاکستان کی میڈیا آناؤنس کر رہی ہے کہ پاکستان نے بھی ایران کی اٹریز پر اٹیک کیا ہے کیا کہنا اس پر دیکھیں یہ ایک اس ایک نیا آیام آ گیا ہے اس پورے چھیتر میں ابھی تک جو تھا ایران کا سارا کنسنٹریشن جو تھا وہ ایراک یا دوسری ٹھکانوں پہ تھا جہاں جہاں سے اس کے جہاں پہ آتنکی حملے اس کے اوپر ہو رہے تھے ایران کا یہ کہنا ہے اب یہ ہے کہ پاکستان بھی اس جد میں ٹوٹ پڑا ہے یعنی میڈل ایس سے بڑھ کے اس طرف بھی معاملہ آ رہا ہے ساؤت ایشیا کی طرف پاکستان کا کہنے جو ابھی اٹیک کیا ہے اس کے کئی کارن نظر آتے ہیں سب سے بڑی بات ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ جان بوچ کے پاکستان نے سمیچ چھڑھانی کی ہے ایران کو تاکہ انگیج کر لے اپنے بارڈر پہ یا سائیڈ میں تاکہ وہ ایک کوئی بڑا رول ویسٹ ایشیا میں نہ کرنے پائے دینے پائے رول ایسا لگتا ہے اس اٹیک سے جو ہے ایک تو دوسری بات یہ کہ وہ پاکستان کی ایک سازشیہ بھی نظر آتی کہ وہ شیعہ سنی کانفلکٹ کو ٹرگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ شیعہ ایران سنی پاکستان اور اپنے کو مظلوم دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کل کی اٹیک میں دو بچے مرے اور ایک لڑکی چھوٹی بچی کا دہانت ہوا ہے اس طرح کی باتیں پہلے بھی ہم سن چکے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں برابر کہ جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے خاص طور سے ان جلائل یا اس کے خلاف تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی دیش اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہاں تک ہوگا یہ نہیں سمجھ میں آتا ایران مجھے نہیں لگتا کہ اس سمجھ چاہے گا کہ یہ جھگڑے آگے بڑھیں اس کی کوشش یہ ہوگی کہ فوراں ہی اس کو وہیں پہ ڈیفیوز کرنے کی بات کرے گئے ایران کا کہنا یہ ہے کہ اس نے جو آٹیک کیا تھا وہ ایک ایرانی بلوچ اتھنک بلوچ گروپ ہے جو کہ پاکستان میں شلٹر کرتا ہے اور وہاں سے آکے ایران کے اندر اس طرح کے آتنگپادی گتیوی دھیاں کر رہا تھا جس میں اس کے کئی پولیس کرمی اور سینک جو ہے ان کی ہتیائیں ان لوگوں نے کی تھی پاکستان نے جس ہمیں آٹیک کیا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ دو ٹھکانوں پہ کیا ہے یہ دونوں ٹھکانے جو تھے یہ پاکستانی اتھنک بلوچ ملیٹن گروپ کے تھے جن کو اس نے ٹارگیٹ کیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے سمجھ میں پاکستان کی کوشش اسی طرح کی ہوگی کہ ایران کو انگیج کرے اپنے کو ایک سنی ارب دیش کا لیڈر کے روپ میں پروجیک کرنے کی کوشش ہوتی ہے لیکن ایسا ہو نہیں پائے گا جو وہ چاہے رہا ہے وہ ہونا مشکل ہے اس لیے کہ ایران کی چھوی پسٹیم ایشیاں میں سمجھ بہت بڑھی بھی ہے کیونکہ اس کا سیدھا کنفرنٹیشن اسرائیل سے ہے اور ارب ورڈ میں اس وقت اسلامک آئیڈنٹیٹی سے زیادہ ارب آئیڈنٹیٹی یعنی نیشنلزم زیادہ بڑھتی بھی نظر آتی ہے خاص طور سے جب سے ہمس کا اٹیک ہوا ہے اسرائیل کے اندر اس کے بعد سے لگاتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ دھرنا پر درشن یا اس قسم کے جتے بھی ہو رہے ہیں ارب یونیٹی ارب نیشنلزم کی بات وہاں پہ کی جا رہی ہے کیا ہوگا ہم کو تھوڑا سا لگنا چاہیے انتظار کرنا چاہیے دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ وار آگے اسکلیٹ کرتی ہے یا یہیں پہ رکتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی پوری کوشش ہی ہوگی کہ اس کو ترند باتچیت کے مانتے ہیں ہم سے مسئلے کو یہاں پہ روکنے کی سر ایشیا کے اندر جو ملک ہیں یا جو بھارت کے پروسی ملک ہیں جن میں دوں گا اس طرح کے ٹائشن چل رہی ہے اگر یہ وار آگے بڑھتا ہے تو اس پر بھارت کا پر اس پر اتنا اثر پڑھے گا اس چیز کا دیکھیں بھارت جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ کہیں بھی جنگ آگے بڑھے بھارت کا کہنا یہ ہے کہ اس نے بھارت کا کہنا یہ ہے کہ اس نے یدھ کا کال جو ہے وہ سمابت ہو گیا ہے اور وہ اس کی ایڈوائز ان فیکٹ ریشن پریزیڈنٹ لادی میر پورتین کو بھی یہی تھی پھر اس کے علاوہ اس نے اور بھی تمام دیشوں کو وہ ایڈوائز کرتا ہے کہ مسئلے باتچیت سے ہونے چاہیے وہ اسرائیل سے بھی کہ بھی آتنکوات کے بھی خلاف ہے بھارت بھارت نہیں چاہتا کہ آتنکوات کسی بھی چھیتر میں آگے بڑھے اس نے جو اسرائیل پہ اٹیک ہوا تھا ہمس کا اس کو بھی کنڈیم کیا تھا میکن ساتھ میں یہ تھا کہ جو اسرائیل کے ریٹیالیشن تھا آہ غازہ پٹی میں اس میں انڈیا نے ہیومنیٹیرین اسسٹنس بھی ان کو پردان کی تھی تو انڈیا چاہتا انڈیا کے امن شانتی اس چھیت میں بنی رہیستی کہ اگر جنگ بڑھتی ہے تو دو سب سے بڑی کیشولٹی جو ہوتی ہے وہ ایک تو لاؤس آف ہیومن آہ لائف ہوتا ہے کہ بہت سے بے گناہ لوگ مرتے ہیں دوسری بات یہ کہ سارا ٹریڈ آہ گلوبلائز ورڈ ہے اس میں ٹریڈ ڈسرب ہو جاتا ہے اور ٹریڈ ڈسرب ہونے کے مطلب یہ ہے کہ آئل کی سپلائی بھی خطرے میں آ جاتی ہے تو بھارت چاہتا ہے کہ چاہے جو بھی جنگ ہو رہی ہے وہ اس کو باتچیت کے مسئلوں سے حل کریں جنگ آگے نہ بڑھنے پائیں